سوال اس بات کا تھا کہ جیسے آپ نے سنا کہ وزیراعظم کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے اور ہم اس دعوت نامے میں جانے والے ہیں وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے جو موقف ہے اس کو وہاں پہ وزیراعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم آپ کو بھی بریف کریں گے یہاں پہ اور دہلی میں بھی ان کو بریف کریں گے کہ ہم نے وہاں کیا 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 کہا اور ان کا ردعمل کیا تھا یہی ہم نے آپ سے کہنا ہے ان سب لیڈروں کو اپنی پارٹی کی طرف سے کیونکہ یہ انڈیوڈل لیڈرز ہیں انڈیوڈل پارٹیز ہیں ان کو بھی ویسے ہی دعوت نبھائے گا جیسے ہمیں آیا ہے میرا جو دیکھیں یہ بھی بات کریں گی اپنی طرف سے میں بھی بات کروں گا ہمارا جو موقف ہے وہ سب کو معلوم ہے یہ بھی ہیں یہ بھی جائیں گے اور تاریگامی صاحب بھی ہیں ہمارے جمعہ کشمیر اور لڈاک سمیت لوگوں کے جو کنسرنز ہیں جو امیدیں ہیں اس میٹنگ سے اور ہم سے ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کے تارے تو مانگیں گے نہیں لیکن وہی مانگیں گے جو ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہی رہنا چاہیے ہم میں گزر پلیز ہاو سم پیشن اور چونکہ ایجنڈا نہیں ہے چنہوں نے میٹنگ بلائی پرائیم منسٹر آف انڈیا نے ایجنڈا کوئی مقرر ہے یا نہیں ہمیں اطلاع نہیں اور ہمارا موقف جو ہے پی اے جی ڈی کا اس کو ہم دور آئیں گے اس بڑے آئیوان میں بڑی لیڈرشپ کے سامنے وہ ہمیں موقع ملا ہے ہم اپنے عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں مفتی صاحب ہر بات شروعات کرتے تھے ڈیالوگ کے ساتھ ہم ڈیالوگ کی خلاف نہیں ہے اور ہم ضرور چاہتے تھے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے جیسے پورے ملک کے اندر کووڈ کی وجہ سے جیل میں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے سیاسی قیدی ہے یا دوسرے جیسی نیز ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے تھا اگر وہ باقی چاہتے تھے کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو پچھلے دو سال سے انہوں نے اتنا ہیومیلیٹ کیا ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ کم سے کم یہ ان کو کرنا چاہیے تھا مگر اس کا قطعی مطلب نہیں کہ ہم ڈائلاؤ بھی خلاف ہیں دوسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر پی اے جی دی کے ہیڈ کے طور پر فاروق صاحب جائیں گے مگر ان کا یہ ہے کہ نہیں ہم کو انڈیجولی انوائٹ کیا گیا ہے سب کو الگ الگ جانا چاہیے ہم امید کرتے ہیں جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ وہاں کوئی ایجنڈا نہیں ان کا جو بھی ایجنڈا ہوگا مگر ہم اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں گے اور بخو بھی رکھیں گے اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے جانے سے کم سے کم اتنا ہو جو جیلوں میں یہاں اور یہاں سے باہر ہمارے لوگ بند ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ساتھ میں جن کو رہا نہیں کر سکتے ان کو کم سے کم جنگو کشمی لیا ہے یہاں گریب لوگ چندہ جمع کر کے سال میں ایک یا دو بار اپنے بچوں سے یا اپنے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں نہیں ہم کوشش کریں گے کم سے کم جو جو کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہیں جیسے کیادیوں کی رہائی ہے ہمارے لوگ یہاں مسئبت میں ہیں جن کا بہت نقصان ہو گئے دوہزار انیس کے بعد ٹرانسپورٹرز اور ٹوریزم ہے باقی ہے مگر یہ باتیں بات کی ہیں پہلے ہمارا جیسے فاروق صاحب نے کہا جو ہمارا پیپلز آلائنس کا جو ایجنڈا ہے جس کے لئے ہم نے یہ آلائنس بنایا ہوا ہے جو ہم سے چھینہ گیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ آپ نے گلتی کی ہے یہ ایلیگل رہا ہے یہ انکونسٹیوشنل ہے اس کو بحال کیے بغیر جمہو کشمیر کا مسئلہ اور جمہو کشمیر کے حالات اور اس پورے خطے میں آپ امن بحال نہیں کریں موسیقی